کئی بار وہ لوگ جو آپ کے دوست بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں یا رہتے ہیں وہ آپ کے لئے جان لے واہ ہو سکتے ہیں رازتان کے جودھپور میں تو کچھ ایسا ہی ہوا دل دہرانے والی واردات سامنے آئیں یہاں دو دن سے لاپتہ بیوٹیشن کی لاش چھے ٹکڑوں میں برامت ہوئی ہے اور واردات کے بعد گلام الدین فاروق کی نام کے شخص کی اب پولیس تلاش کر رہی ہے یہ فوٹو پچاس ورش یہ انیتا چودھری کا ہے جن کے مرڈر سے جودھپور میں سنسنی پھیل گئی ہے انیتا کا مرڈر کرنے والے نے ان کے شخص کے چھے ٹکڑے کیے انہیں بورے میں ڈالا اور دس فٹ گہرے گڑھے میں ڈال دیا اور اس مرڈر کا آروپ ہے غلام الدین پر یہ تصویر غلام الدین کی ہے اس کی تلاش کی جا رہی ہے یہ وہیں دکانداری کرتا تھا جہاں پر انیتا کا بیوٹی پارنر تھا دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے غلام الدین فاروقی اور فانو انیتا کے پریجنوں سے بھی واقف تھا اس کے بچے اسے انو بھائی کہتے تھے لیکن غلام الدین نے انیتا کو پہلے اپنے گھر بلائیا پھر موڈر کیا شف کے چھے ٹکڑے کر کے گھر کے باہر کے گڑھے میں ڈالوا دیا تو جیسے ہی ہم نے ادھر ادھر پوچھتا آج کی ممی کا فون بار بار سوچ ہو پھارا تھا کئی کچھ نہیں ملا تھا کہ آرکہ ہم ستائیس تاری کو رات کو ستار پر اتھانے چلے گا اور وہاں پر ریپورٹ دیتی تھی اس کے بعد میں جیسے جیسے تکتیبز آگے چلتی رہی کیا میرے کی ریکارڈنگ نکالی سب کیا اس کے اندر یہ ممی کو بہت پوری طرح بہت پوری طرح بہت پوری طرح اس سے ممی کا مہدر کیا کسی کا بھی ہے بہت پری بلین مہدر ہے شادیش کر کے ہوں مارا کے ہے ممی کو میرے بہلا پسلا کے کوئی بات کر کے بلایاں اور شادیش سے مارا ہے ممی کو فاروق کی نام ہے ہم انو انو کرتے ہیں انو بھائی انو بھائی اسی نے یہ سب شادیش کی ہے 27 اکٹوبر کو جب انیتا گھر نہیں لوٹی تو پریجن پریشان ہو گئے اس کا فون بند ملا کافی تلاش کے بعد تھانے میں ریپورٹ لکھوائی پولیس نے سی سی ٹی وی کھنگالے تو پتا چلا کہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر انیتا غلام الدین کے گھر پر گئی اس کے بعد نہیں لوٹی ہم نے فوٹیج دیکھے اور اس میں مہلا ٹیکسی میں بیٹھ کے جاتی وہ نظر آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بعد میں اس ٹیکسی جو ڈرائیور تھا اس کی پہچان کر کے گا ٹیکسی کے نمبر سے اور اس تک پونچے اور اس نے بتایا کہ میں مہلا گھنگانا لے جا کے چھوڑا ہے اس کے بعد میں جب ہم نے آگے پتا کیا کہ وہ گھر کس کا ہے وہ گھر کس کا ہے وہ غلام الدین نام کا وقتی تھا اس وقتی کا گھر تھا وہ وقتی گھر پر نہیں ملا اس کی تلاش کر رہے تھے کل شام سے ہی اور پھر آج ان کے پریجنوں سے ان سے پتا کیا تو وہ گھائے ملا اور پھر بوڈی کی ہمارے گھر والوں چینل سے سکتی سے جب پوچھتا کی گئی تو بوڈی کا پتا چلا گیا گھر کے سامنے ہی گھڑی انیتا بیوٹی پارلر چلانے کے ساتھ ساتھ پراپٹی ڈیلنگ کا کام بھی کرتی تھی جبکہ آروپی پاس ہی ایک رفو کی دکان چلاتا تھا یہ مرڈر کیوں کیا گیا پولیس اس کی ابھی جانچ کر رہی ہے ساتھ ہی غلام الدین کی تلاش بھی جاری ہے جب مرڈر کی بات سے فرار ہے فلال پولیس نے غلام الدین کے کچھ پریجنوں کو حراست میں لیا ہوا ہے